اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اگردس میں ایک شخص حاضر ہوا اور دستی عرب کو جوڑ کر عرض کرنے لگا یا علی میرے حالات بدلتے نہیں ہیں میری زندگی کو دکھوں نے گھیر رکھا ہے میری کوئی دعا پوری نہیں ہوتی ہے تو مولائے کائنات امام علی ابن عبی طالب علیہ السلام نے فرمایا اے بندہ خدا یہ زندگی مومن کے لیے امتحان گاہ ہے تو وہ شخص کہنے لگا یا علی میں اپنی بچیوں کی شادی کے لیے بہت پریشان ہوں اور مجھ پہ کرد بھی چڑھ چکا ہے اسی لیے میں پریشان ہوں یا علی میری اولاد بیروزگار ہیں میں اس کے لیے بھی پریشان ہوں تو امام علی ابن عبی طالب علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا اے بندہ خدا بتاؤ بتاؤ کچھ دنوں کے بعد کونسا مہینہ آنے والا ہے اور کونسا مہینہ آ رہا ہے تو اس شخص نے دستی عدب جوڑ کر عرض کیا یا علی اللہ تبارک و تعالی کا مہینہ رمضان آ رہا ہے بس اس شخص کا اتنا کہنا تھا تو امام علی ابن عبی طالب علیہ السلام نے فرمایا اے بندہ خدا یاد رکھنا جو انسان اپنے حالات کی وجہ سے پریشان ہو اس کو چاہیے کہ رمضان سے پہلے والے کچھ ایام سے لے کر سات رمضان تک تحجد کی نماز ادا کرے اور فضل سے پہلے ایا کا نعبدو و ایا کا نستعین دو سو سات مرتبہ پڑھے اور اس کے بعد اپنی دعا اللہ تبارک و تعالی سے مانگے اور پھر روزہ رکھے اور افطار کے وقت بھی اپنی حاجت اپنے پروردگار سے مانگے اپنے اللہ تبارک و تعالی کے سامنے اپنی حاجتیں اپنی ضرورتیں پیش کرے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی کے کرم سے چند ہی ایام میں اس شخص کے حالات بدل جائیں گے سبحان اللہ سنالنے کرام اس عمل سے حالات بدل جاتے ہیں کونسا ہے وہ عمل آپ جانی چکے ہیں امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے زارہ سے رش شیئر کیجئے اور اسے ہر انسان تک ضرور پہنچائیے اسی طرح کی مزید ویڈیو کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ سیشن میں اپنی رائے دیکھ کر ہماری حوصلہ افضائی کیجئے انشاءاللہ فرم بلاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں خدا حافظ السلام علیکم